برکاتہ جی جی اچھا جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سکرین شیئر ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے قصہ یاجو جو ماجو جا گیا ہے اچھا دیکھئے ذرا ایک تو یہ ہے یہ ذرا پڑھ لیجئے میں ذرا خاموش ہو جاتی ہوں اور سب لوگ ذرا اس کو پڑھ لیں چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ وہ ہیں جس کا ہمیں پہلے سے بھی انداز ہے اس کے بعد جو کچھ مجھے انڈسٹیننگ ہوئی ہے میں اس کا تذکرہ کروں گی سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ یاجو جو ماجو دو قومیں ہیں اور نسل انسانی میں سے یعنی انسان ہے لیکن ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور حدیث کے مطابق جہنم زیادہ بھرے گی اس سے مطلب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے ان سے جہنم زیادہ بھرے گی اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان میں شر ہوگا خیر کم ہوگی اور شر زیادہ ہوگی ہیں انسانی اور اس سے پہلے بھی ذلکر نین کے آنے سے پہلے یہ دوسری انسانی عبادیوں میں گھوساتے اور ادم مچاتے اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کرتے ذلکر نین کی آمد پر یہ جو سورہ کا حف میں قصہ ہے کہ لوگوں نے ان سے اس کی شکایت کی اور انہوں نے دونوں پہاڑوں کے سیروں کے درمیان جو قلعہ تھا اسے لوہی کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا یعنی اس طرح کر کے ایک دیوار سی بنا دی اس کو گرم کر کے اس پر پگلا والوہ تامبہ یسیسہ ڈال دیا اس طرح وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یہ توڑ کر آنا یاجوج ماجود کا ادھر دوسری انسانی عبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا تھا اچھا جی قطادہ کے مطابق یاجوج و ماجوج کے کل بائیس قبیلے تھے ذلکر نین نے اکیس کے سامنے تو دیوار بنا دی ایک قبیلہ واقعی رہ گیا تھا جو دورت تھا اب قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ یہ دیوار رزہ رزہ ہو جائے گی اور پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا اور یہ عیسی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور یہ اتنی تیزی اور کسرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ہر اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہوں گے اچھا چلیے اب اس کے بارے میں ہم اپنی انڈرسٹیننگ کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ یورپ یہ تھوڑا سا اونچی جگہ پہ ہے یعنی اس کا فراز کا علاقہ ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ یورپی اقوام ہے اور ان کا یہ خیال اس لیے بھی ہے کہ یورپی اقوام میں آپ دیکھیں کہ سیکلرزم کا غلبہ زیادہ ہے جس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ اقوام یہ شیطان کی نیابت کر رہی ہیں آپ ان کے سامنے ان کی تہذیب کو دیکھئے ان کے سامنے جو مذہب اور خدا کا تصور جس طرح کر کے خراب کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے کر کے یہ قومیں تباہی کے رستے پہ جا رہے ہیں یہ بھی شیط سامنے آتی ہے اچھا کچھ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد چائنیز اور یہ یلو نیشنز ہیں یلو نیشنز جو ہیں یہ ساری جو چپٹین آنکھوں والے اور نا زیرا کیا ہم اس کو بولتے ہیں چنی آنکھوں والے جو ہیں نا لوگ لیکن یہ لوگ آپ دیکھیں کہ یہ فاریسٹ ایشیا اس کو بولا جاتا ہے مشرق بائید کا علاقہ ان میں تھائی لینڈ کے لوگ ہیں ان میں کوریان ساؤتھ کوریان نورتھ کوریان جاپنیز چائنیز پھر اگر ملانے لگے تو انڈونیزیان بھی ایسے ہی ہیں بلکہ آپ دیکھئے آگے چلتے جائیں تو آپ کو نیپال کے بھی لوگ اور مالدیب کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ ایسے نظر آئیں گے بلکہ اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ علاقے انڈونیشیا جاوہ سوارٹرا کے ساتھ ملتے ہیں بلکہ ملیشیا کے لوگ بھی اسی ٹائپ کے ہیں ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہمیں جیسے کہ پتا ہے کہ چائنہ کی آبادی اب تو خیر چائنہ دوسرے نمبر پہ آ گیا اب اس وقت انڈیا پہلے نمبر پہ آ لیکن اس سے کچھ دیر پہلے چائنہ کی آبادی سب سے زیادہ تھی پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کیونکہ ان کی ایک یہ بھی تو ہے نا کہ یہ آبادی میں بہت زیادہ ہوں گے اور کچھ ایک اور بھی بات ہے کہ اس کا کیا نام آپ کو پتا ہے کہ انڈونیشیا بھی مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ اسی طرح اگر دیکھا جائے نا تو ان اقوام میں یہ کوریا جبین اور چائنہ وغیرہ ان میں بھی جو ہے ایک ایمنیزم ہے جو کہ انٹی گارڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اور حقیقت یہ ہے کہ انڈسٹریل اگر آپ ٹرینڈس کی بات کریں تو یہ آبادیاں جو ہیں یہ یورپ سے بہت زیادہ آگے ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا بالکل اخلاق و کردار کی وہ ولی کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہو بھی سکتا یہ یہ ہو اور ویسے جو سیمویل ہنٹنگٹن جو ہے نا اس نے وہ جو ایک کتاب لکھی تھی ایٹیز میں The Clash of Civilizations اس کتاب کے مطابق وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا چائنیز ہوں گے اس کے مطابق ہوگا کیا کہ امریکہ کی یہ ہجمنی کو توڑیں گے اور کیا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ مسلمانوں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے شروع میں ساتھ ساتھ چلیں گے ممکن نظر آتی ہے کیونکہ اب یہ ہم نے پڑھا ہے کہ عیسی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہیں وہ یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ترک ہیں نا ان کی طرف ذرا دیکھئے تو جو تاتاری ہیں نا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ترک ہیں یہ ایشیای نسلیں اور فارس ایسٹ ایجین جو نسلوں کی نا امتزاج سے سامنے آئے ہیں اچھا انہی ترکوں کا جو قبیلیں ہیں وہ منگول تھے اور منگول ہی سے مغل ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ کیسی ہے بات لیکن یہ ہے کہ یہ بات پکی ہے کہ ان کو کنٹین کر دیا تھا ذرکرنین نے اور ان میں سے صرف ایک ہی قبیلہ باہر رہ گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا جب ظہور ہوگا نا اور یہ عیسی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہ اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ان کے اندر شہر اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام تک ان کے مقابلے سے آجز ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو چلیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آئیے حدیث کی طرف آئیے لائیے جی حدیث کھولیے اچھے جی اب ہم یہ ساری تفاصیل جو ہے نا حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں حدیث 366 ہے ان ابی حریرہ مرفوعا ان یعجوج ومعجوج یحفرون کل یوم حتی اذا کادو یرون شععان الشمسی قال اللذی علیہم ارجعو فسنحرفو غدا فیعیدو اللہ اشد ما کانا حتی اذا بلغت مدتهم واراد اللہ ان یبعثهم على الناس حفرو چلیے پہلے تجربہ کر لیتے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں ابھی حریرہ سے روایت ہے کہ یعجوج ماجود جو ہے نا وہ ہر روز خودتے ہیں دیکھیں یعنی وہ جو ان کے سامنے دیوار سی بنی ہوئی ہے نا اس کو وہ ہر روز خودنے کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ دیکھتے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو جو ان کا بندہ ان کے پر مقرر ہوتا ہے نا وہ ان کہتا ہے کہ اب تم چلے جاؤ اب ہم باقی کی جو ہے نا خدائی وہ کل کریں گے خدائی یہ آپ کہہ لیجئے تراشنہ وہ ہم کل کریں گے اور ہوتا کیا کہ اس کے بعد اللہ تعالی کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے دیوار کھو دیوار ہوتی ہے نا اس کو اللہ تعالی دوبارہ لوٹا دیتا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ پکا کر دیتا ہے لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا جب اللہ کا ارداد آ جائے گا وَأَرَادَ اللَّهُ اور اللہ یہ چاہے گا کہ ان کو لوگوں کے اوپر تائم کر دے ان کو لوگوں کے اوپر پھیرا دے تو حفروب پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ گڑے وہ کھو دیں گے حتیٰ اذا قادو یرون شعاع شمسی حتیٰ کہ جب وہ قریب آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ اِرْجِعُوا فَسَنَحْرِفُهُوْ غَطَعَ واپس چلے جاؤ اور ہم کل دوبارہ جو ہے نا کھو دیں گے انشاءاللہ تعالی اچھا اس دفعہ فرق یہ ہوگا کہ وہ انشاءاللہ کا لفظ بولے گا وَسْتَثْنَو ٹھیک ہے نا اور یہ وَسْتَثْنَو کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ انشاءاللہ کہا ہوگا اس سے پہلے نہیں کہا ہوگا استثناث سے ہے نا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْعَتِهِ حِينَ تَرَقُوهُ اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالی اس کو واپس نہیں لوٹائے گا تو وہ سوہ جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اتنی ہی خودی پڑی ہے فَيَعْحْرِفُونَهُ وَيَعْخْرُجُونَ عَلَمْنَاسِ بس پھر وہ کیا ہوگا تھوڑی بہت ہی وہ کھودنے والا رہ گیا ہے وہ کھود دیں گے تو سراخ ہو جائے گا اور پھر وہ نکلیں گے اور وہ کیا کریں گے کہ پانی کوشک کر دیں گے سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ جو ہیں اپنے کلوں میں جا کے چھپ جائیں گے ان سے پناہ مانگتے ہوئے پھر وہ کیا کریں گے جب لوگ ان کے سامنے نہیں ہوں گے تو وہ اپنی جو ہے نا تیر وہ اسمان کی طرف چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو تیر جب ان کے پاس واپس آئیں گے تو وہ تیر جو ہے وہ خون سے بھرے ہوں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسمان والوں کے ساتھ لڑائی ہوگی اب یہ اسمان والے کون ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تکے تو یا گیس تو لگائے جا سکتے ہیں لیکن جو ہے نا اس کے بارے میں ہم یقینی کوئی بات نہیں کہہ سکتے بہت سارے لوگ جو آج کل پورٹلز وغیرہ کے قائل ہیں یا ان کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق کہ ایک اس وقت دنیا کے اندر کئی جو کائناتیں ہیں وہ سائیملٹینیسلی سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائیملٹینیسلی سائیڈ بائی سائیڈ جو کائناتیں چل رہی ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پورٹل یعنی دروازے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھل سکتے ہیں اور کبھی کبھات تجربات بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں حال ماضی اور مستقبل جو ہے وہ موجود ہے وہ جن کو یہ ڈیمینشن بولتے ہیں کہتے ہیں میوزک والے جو ہیں وہ ایرث ڈیمینشن تک پہنچ جاتے ہیں جو ہے نا موویز بنانے والے جو ہیں وہ ففت ڈیمینشن تک پہنچ گئے ہیں ابھی تک انسان جو ہے نا وہ گیارہ ڈیمینشن انتازہ لگا سکتا ہے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگلی ڈیمینشن میں بھی دخل انتازی کر سکے یا ساتھ پلی ڈیمینشن میں بھی دخل انتازی کر سکے تو پھر کیا ہے کیونکہ انسانوں سے انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو وہ کیا کریں گے کہ اپنے تیروں کو اسمان کی طرف پھینگیں گے اور تیر خون سے بھرے ہوئے ہو کر آئیں گے اج فضاء تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ہم نے زیر کری لیا ہے اور اب ہم اسمان والوں پر اسمان والوں پر بھی غالب آگ گئے ہیں پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کے گلوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا ایک کیڑا سے پیدا کر دے گا بیکٹیریا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مارے جائیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی وہ اللہ جس کی ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّ دَوَاب بَلْ اَرْضِي لَتَسْمَنُوا وَتَشْكُرُوا شُكْرًا مِنْ لُحُومِهِمْ اچھا جی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین کے جو چھپائے ہیں وہ تو موٹے ہو جائیں گے اور اللہ کا بھیر و شکر ادا کریں گے کیونکہ ان کا اتنا زیادہ گوشت کھانے کے لیے ملے گا یعنی لوگ ان کی جانور ان کی لاشوں کو کھائیں گے چلی ہے جی یہ کہانی ابھی ہمیں پتا چلی ہے اس کی یاجوج و ماجوج کی آگے دیکھتے ہیں اچھا جی اور اوپر کریں دیجئے یہ والی صاحب باتیں جو انہوں نے تشریح میں بیان کی ہیں کہ ہم ساری کی ساری کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی آگے دیکھئے ابھی سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے جاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر نکل پڑیں گے کہ ما قال اللہ عز و جلہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا من کل حدب ينسلون کہ وہ ہر اونچے ٹی لیسر سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے یعنی وہ پہاڑیوں کی سائٹ سے آئیں گے پہاڑی سلسلے کی طرف سے آئیں گے اچھا اب دیکھا جائے تو یہ جو چائنا ہے نا یہ بھی تو پہاڑی سلسلے لدہ کے اس طرف ہے نا ٹھیک ہے ویاغشہ ہونا لیکن میں نے آپ کو بتایا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد یورپی اقوام ہے مجھے ان کی بات ویسے صحیح معلوم نہیں ہوتی اس لیے کہ یورپی اقوام جو ہے نا وہ تاریخ میں ہمیشہ تعداد میں کم رہی ہے ٹھیک ہے جبکہ تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 یاجو جو موجود میں سے ہوں گے اور ایک بندہ ہوگا جو ہے نا انسانوں میں سے ہوگا جو دوسری اس کے انسان ہیں اور کیا آئے گا 99 جہنم میں جائیں گے جائیں گے اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہوگا یعنی تعداد ان کی بہت زیادہ ہے اچھا جی اور وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا زمین میں چھا جائیں گے سمجھے ہیں یغشونہ کا مطلب ہی ہوتا ہے بچ جادہ اور کیا ہوگا کہ لوگ ان سے بچ کے بھاگیں گے اپنے شہروں اور قلوں کی طرف بلکہ اپنے مویشیوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے اپنے جانوروں کو بھی لے جائیں گے اور کیا ہوگا کہ یہ جو جو موجود ہے یہ زمین کا پانی دی جائیں گے حتی انہ بعضہم لیمرو بالنہری فیشربونا ما فیہی حتی یترکوہو یبسا اچھا ہوگا کیا کہ ایسا ہوگا کہ ان میں سے سمجھو کہ وہ جس نہر کے پر سے گزریں گے تو پھر وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور پیچھے وہ نہر خوشک ہو جائے گی حتی انہ من بعضہم لیمرو بذالکہ اور پھر کیا ہوگا کہ ان کے بعد جو ہے نا جو اس سے گزریں گے اوپر کیجئے جی ان کے بعد والے جو لوگ ہیں نا سمجھے گے ایک نیا گروہ ان کا وہ اس سے گزرے گا بذالکہ نہر فیقولو اسی نہر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا قد کانہا ہنا ما ان مرہ ایک زمانے میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا حتی اذا لم یبق من الناسی اور جب انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں رہ جائیں گے یعنی اور کیا ہوگا بس وہی بندے بچیں گے جو کہ کلوں میں اور شہروں کے اندر پناہ لے چکے ہوں گے تو ایک بندہ ان میں سے کہے گا یاجوج و ماجوج سے یہ زمین والے ہیں اور ہم ان سے فارغ ہو گئے ہیں آگے کیا ہے بقی اہل السما اب باقی پیچھے رہ گئے ہیں اسمان والے قالا پھر کہتے ہیں تم ما یہزو احدهم حربتہو اچھا جی اب یہ ہو سکتا ہے فرشتوں سے لڑائی کریں ٹھیک ہے حربتہو پھر کیا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے نا بندہ اپنے نیزے کو زور سے حرکت دے گا تم ما یرمی بیہا الاسمائی اور پھر اس کو اسمان کی طرف پھنکے گا فَتَرْجِعُ مُغْضَبَثًا دَمَنْ لِلْبَلَائِ وَالْفِتْنَةِ تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا جو تیر واپس آئے گا نا تو اس کے وہ خون آلود ہوگا خون سے بھارا ہوگا لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لئے ایک ازمائش اور فتنہ ہوگی ٹھیک ہے ازمائش اور فتنہ اور فساد کا سبب بنے گا فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَالِكَ اِذَا بَعْتَ اللَّهُ دُودًا فِي آنَا قِحِم اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اسی طرح سے ہی ہوں گے کہ اللہ رب العزت اور یہاں پہ ابھی نہیں آیا تو ابھی آج آتا ہے کہ آنے والی حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا انسانوں کو لے کے تو جو ہے وہ چھپ جائیں گے اور ان کے مقابلے سے آجز آ جائیں گے تو ہوگا کیا پھر وہ اللہ سے دعا فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے گلوں کے اندر نا وہ دُودًا فِي آنَا قِحِم آ گیا نا جو بھی ہم پڑھ رہے تھے اس کو رہنے دیجئے گا ذرا اچھا جی ہاں جی فِي آنَا قِحِم اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں کوئی ایک ایک کیڑا سا پیدا کر دیں گے اچھا یہاں پہ ٹڈی کی طرح کیڑے کا ذکر کیا گیا ہو سکتا اس کی بہت ساری ٹانگیں ہوں کَنَغَفِل جَرَادِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي آنَا قِحِم بلکل ایسے جیسے ٹڈڈی کے معنی دوتے ہیں جو ان کی گردنوں میں پیدا ہو جائے گا فَيُسْبِحُونَ مَوْتَ لَا يُسْمَعُ لَهُمْ حِسُّن اور وہ اس طرح سے مر جائیں گے کہ یعنی اقدم ہی مر جائیں گے حتیٰ کہ ان کی طرف سے آہر بھی سنائیں نہ دے گی ان میں سے گئے نہیں کچھ باقی نہیں بچے گئے جسے بندہ کہتا ہے ایسا تیر لگا یا ایسا حملہ ہوا کہ بس وہ ہیل بھی نہ پائے تو یہ ہوگا ان کے ساتھ اچھا اب یہ ہے آپ کو پتہ جب کرونا آیا تھا نا تو کرونا بھی چونکہ وہ ہے نا وہ گلے کی خراب دی اور پھیپڑوں کی بیماری کے ساتھ اور پتہ ہے اس کی شکل بھی جو ہے وہ بھی اس کے وائرس ریبیکٹیٹ کیا کے اپنی شکل دیکھی ہو گا جی تو لوگوں کا بہت سارا یہ کہنا تھا کہ یہ وہی بلی بیماری تو نہیں ہے بہرحال فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَا لیکن ایک بات پکی ہے کہ ان کی ظہور جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد دجال کی آمد کے بعد یہ ہے فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَا تو مسلمان کہیں گے اَلَا رَجُلٍ يَشْرِ نَفْسَهُ فَيَنْدُرُ مَا فَعَلَهَا ذَلْعَدُوْف اچھا اب مسلمان جو ہے نا وہ وہ تو چھپے ہوں گے کلوں میں تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کوئی اس میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا دے اور ذرا جا کے دیکھے کہ ان کا کیا بنائے ان کی آواز جو نہیں آئے گی قَالَا کہتے ہیں کہا اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَتَجَرَّدُ رَجُلٌ مِنْهُمْ تو پھر کیا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے نا ان میں سے نکلے گا لِذَلِكَ اس لیے مُحْتَسِبًا لِنَفْسِهِ نیکی کی خاطر کہ بھئی میں جا کے پتا تو کر کیا ہوں چلو میں ہی جا کے حمد کرتا ہوں اور اپنے انسانوں کی خیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں قَدْ أَذُنُّهَا عَلَىٰ أَنَّهُ مَقْتُولٌ ٹھیک ہے نا اور اس کا اپنے بارے میں یہی خیال ہوگا کہ بس میں نکلا اور مارا گیا فَيَنْزِلُ اور وہ نیچے اترے گا تو فَيَجِدُهُمْ مَوْتَ تو دیکھے گا وہ تو مرے پڑے ہیں بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدَ ایک دوسری کو پر چڑھے ہوئے ہیں فَيُنَا دِي اور پھر وہ آواز لگائے گا يَا مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ مُسْلْمَانُوْ عَلَىٰ سُلُّوْ أَبْشِرُوْ خُشْخَبْرِي فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ اللہ کافی ہو گیا ہے تم سے تمہارے دشمن کے مقابلے میں فَيَخْرُجُونَ مِمْ مَدَائِنِهِمْ وَحُسُونِهِمْ وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيهِمْ پھر کیا ہوگا کہ لوگ نکلیں گے اپنے شہروں سے اور اپنے قلوں سے وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيهِمْ اور اپنے جو مویشیوں کو بھی چھوڑ دیں گے یعنی وہ بھی ایک طرح سے قید سے نکل کے کھلی زمین میں چریں گے فَمَا يَكُونُ لَهَا رَعْيٌ إِلَّا لَعُومَهُمْ اور فَتَشْكُرُ عَنْهُكَ اَحْسِنِ مَا تَشْكُرُ عَنْ شَئِئِمْ مِنَ النَّبَاتِ اَصَابَتُ قَتْ تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے نا دھیروں گوشت ہوگا ٹھیک ہے نا ظاہرہ وہ مرے جو ہوں گے تو جو پھر یہ دواب ہے نا جیسے ہم نے پیچھے پڑا جانور جو ہیں اللہ کا اتنا خوش شکر ادا کریں گے اور اتنا خوشت کھائیں گے کہ ذرا ہونچا کیجئے گا تھوڑا سو ہونچا کیجئے گا ہاں جی اچھا مِنَ النَّبَاتِ جیسے کہ جانوروں کے پتہ جب چارہ ہوتا ہے جب برسات کے دروں میں تو جانوروں کی صحتیں اچھی ہو جاتی ہیں اصابت ہو قط جتنا کہ وہ اچھا چارہ کھا کے کھڑے ہوتے تھے چلیئے جی آگے کرتے ہیں ان ام حبیبت ان زینب بنتی جحشن زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زوجہ زینب بنتی جحش سے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں خراج علینا رسول اللہ ہماری طرف نکلے اللہ کے رسول یوما ایک دن فضعا محمرن وجہو اور آپ ڈرے ہوئے تھے فضعا گھبرائے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ سرخ ہوا ہوا تھا یقولو اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قدق ترب افسوس عرب کے لیے اس شر سے جو کہ قریب آ گیا فتح اليوم من رد من یاجوج وما جوج مثل ذالک کہ بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا قریب کھول دیا گیا ہے آج کے دن من رد من ایک چھوٹا سا سراخ یاجوج ماجوج کے لیے اتنا سا وَحَلَّقَ بِأَسْبِعِهِ مجھا کیجئے کا نظر آگے چاہیے جی وَحَلَّقَ بِأَسْبِعِهِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کو جو ہے نا اِبْحَام بِأَسْبِعِهِ اِبْحَام وَلَّتِي تَلِيهَا فَقُلْتُوْا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول اَنْحَكَ اَنْحَلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ ہم اللہ کے رسول حلاق ہو جائیں گے اور ہمارے اندر نیک بندے بھی ہوں گے قَالَقَ کہا ہاں نَعَام ہاں اِذَا كَثُورَ قَبَثُوْا جب بُرَا ہی آم ہو جائے گی اچھا جی میرا خیال ہے بس اب ختم ہی کرتے ہیں لیکن ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات کا تذکرہ ضرور کرلوں اور وہ بات پتہ کیا ہے اچھا یاد رکھیے گا آپ کو پتہ نا اس بات کا کہ دجال جب آئے گا نا تو ایک دوتو زمین میں اتنی خرابی اور اتنی بدحالی ہوگی ہر اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے مقتل و غارت کے اعتبار سے فساد کے اعتبار سے ظلم کے اعتبار سے بے انصافی کے اعتبار سے کہ جو ہے نا امام مہدی کے بھی آمد کے ساتھ گئی عالم ہوگا لیکن امام مہدی کی آمد کے ساتھ ایک بات ہوگی مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوش آنے لگے گا اچھا اور ابھی وہ ہوش آئی رہا ہوگا کہ دجال کی آمد ہو جائے گی یعنی سمجھیں کہ وہ یہود کو اور جو شیعاتین کے جو لشکر ہیں نا ان کو دوبارہ ایک طرح سے مدد مل جائے گی وہ دوبارہ مزید طاقت پر ہو جائیں گے دجال کی آمد کے ساتھ اور مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہوں گے لیکن مقابلہ ہو نہیں رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ عیسی علیہ السلام کی آمد ہوگی بس عیسی علیہ السلام کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کو کامل پتہ آتا ہو اچھا اب عیسی علیہ السلام کی آمد کے پر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین کے اندر حق پھیلے گا اور اسلام ایسے پھیلے گا کہ سہرا میں جو ہے نا جھونپڑی اس میں بھی جائے گا اور جو ہے نا اپنا جنگلوں میں رہنے والے میں اس لیے جنگلوں کا اور پھاروں کا نام لیتی ہوں یعنی جہاں پہ آبادیاں نہیں ہوتی وہاں تک پہ بھی اسلام پہنچ جائے گا تو ہوگا کیا کہ عیسی علیہ السلام کے جو وقت ہے نا اس کے اندر تو سارے کے سارے لوگ اچھے ہوں گے لیکن یہ سارے کے سورٹ سارے لوگ اچھے ہوں گے زمین جو ہے وہ اپنی برکت میں اگل دے گی اور کیا ہے کہ اتنی اتنی ایک اونٹنی کا دور کافی ہو جائے گا ایسی احادیث ہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی احادیث اچھا اب یہ سارا اچھا ہو رہا ہوگا تو اس کے اندر جو ہے نا پھر جو ہے وہ یاجو جو ماجوج کا فتنہ آئے گا اچھا ان فتنوں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نیکی کریں گے تو ہم فتنے کا شکار نہیں ہوں گے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں پر جو نیک آدمی ہے نا اگر وہ کسی فتنے کا شکار ہوتا ہے تو اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور جو بد آدمی ہے وہ فتنے کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کے مطابق فیصلہ کریں گے یعنی اس دنیا میں یہ تکلیف آنے ہی آنے ہیں یعنی آپ اس کی بالکل مثال یہ سمجھیں کہ میں کہوں کہ میں نیک کا عمل کرتی رہوں میں اچھی بنی رہوں تو شاید میں ہمیشہ زندہ رہ لوں گی یہ صحیح ہے ہو سکتا ہے میری نیکی کی وجہ سے میرے اچھے عمال کی وجہ سے میری جو ہے عمر میں اضافہ ہو جائے یا میری عمر کے اندر سعادت آ جائے میری زندگی اچھی آ جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا چلیے جی اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کوئی کوئیسٹن بتائیں میں دیکھ رہی ہوں چیک باکس میں مجھنا کچھ کوئیسٹن سائیں میں ہیں ایدھر ہیں ایک منٹ ہاں جی give me a moment جی چیٹ دیکھیں ایک دفاہ اچھا جی can see and save messages sent from پہلے دجال پھر عیسیٰ اور پھر یاجوج اور ماجوج آئیں گے نہیں نہیں سب سے پہلے مہدی علیہ السلام پھر دجال پھر عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میری آجوب جو بات چاہیے آئیں گے ٹھیک ہے جی چاہے جی کچھ اور question otherwise ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہہ اللہ انتا استخبیر و قواتو بات یہ ہے کہ جو فلسطین کا جو اس وقت ہے نا حالات وہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے وجہ سے ایک ایک چیز آپ کے سامنے آتی پہلے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا خبر پہنچتے ٹائم لگ جاتا تھا یقین کیجئے کہ مسلمانوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں بچائیے اپنے بھائی بند اپنے بچے اپنی اولادوں کی طرح اور وہ پھر امت مسلمہ ہے بھی تو جسد واحد جسم ایک حصہ اگر تکلیف میں تو باقی جسم کو آرام نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ ان حالات کو اس لیے قبول کرنا ہے کہ اللہ کی تقدیر یہی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ان جو ہے نام مساد حالات کے اندر ہم جو ہیں وہ ہم اپنے ایمان کو باقی رکھ سکیں اور اپنے ہم حوصلے کو باقی رکھ سکیں اور ہم وہ کر سکیں جو ہمیں کرنا چاہیے چلیے جی اللہ تعالی ہم سب کے جو ہے نام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جعلنا منہم وغضر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لا تجلنا منہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ